بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہوبیوالار فائن ٹوڈیوی آر گوئنگ ٹوڈسکس اباؤوڈ دا رسپائریٹری سسٹم ہم نے پچھلے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا ٹھیک ہے ہم نے ڈیجیسشن کو ڈیجیسٹیف سسٹم کو اور ڈیس آرڈرز کو ڈسکس کیا آج جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ رسپائریٹری سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو لیوینگ ٹھنگز ہوتے ہیں ان کو جو ہے انرڈی چاہیے ہوتی ہے میوو کرنے کے لیے گرو کرنے کے لیے اب وہ جو انرڈی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ایسے ہی نہیں لے سکتے اسی فارم میں نہیں لے سکتے ہم اس کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہاں سے ہم لوگ اس فوڈ کو یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں میوو کرتے ہیں گرو کرتے ہیں ٹھیک ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ڈیلی لائف میں امپورٹنڈ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے ریسپائریٹری سسٹم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں ان دونوں کا ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے بریتھنگ اور اسپائریشن کا پتہ ہونا چاہیے اب بریتھنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بریتھنگ کیا ہوتی ہے بریتھنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکسیجن ہوتی ہے ٹھیکے ایسا پروسس ہے جس میں اکسیجن جو ہے وہ کیا کرے گی موف کرے گی لنگس کے اندر ٹھیکے اکسیجن کہاں کیا کرے گی موف کرے گی لنگ کے اندر جبکہ کاربن ڈا آکسائیڈ ہے وہ کیا کرے گی لنگس سے آوٹ موف کرے گی ٹھیکے تو اس پروسس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں بریتھنگ بولتے ہیں ٹھیکے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے رسپائریشن اب رسپائریشن کیا ہے کہ رسپائریشن اس کو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انرجی پروڈیوسنگ پروسس ہے ٹھیکے کون سے پروسس ہے انرجی پروڈیوسنگ پروسس اب یہ انرجی پروڈیوس کیسے ہوتی ہے ٹھیکے یہ انرجی کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کہ آپ جو اکسیجن انہیل کر رہے ہو وہ کیا کرتی ہے فوڈ کے ساتھ کمبائن کرتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا بنتی ہے ایک انرجی اور ساتھ ہم پروڈیوس ہوتی ہے کاربن ڈائے آکسائیڈ اس پروسیس کو ہم لوگ کیا بولیں گے ریسپائی ریشن ٹھیک ہے انرجی پروڈیوسنگ پروسیس کو کیا بولیں گے ریسپائی ریشن یہ سارا اس سے ریلیٹڈ ہو گیا دین ریسپائی ریٹری سسٹم جیسا کہ ہم لوگ نے دیجیسٹیف سسٹم میں ڈسکس کیا کہ جتنے پارٹس بوڈی کے ہیں بوڈی کے اندر جتنے پارٹس ہیں جب وہ بریتنگ میں ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کونسے سسٹم بناتے ہیں ریسپائی ریٹری سسٹم ٹھیک ہے دیجیسٹن میں کیا کر رہے تھے جو دیجیسٹن میں ہیلپ کر رہے تھے وہ دیجیسٹیف سسٹم اور جو ریسپائی ریٹری سسٹم میں بریتنگ میں ہلپ کر رہے ہیں پارٹ وہ کونسے سسٹم بناتے ہیں رسپاریٹری سسٹم نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پارٹس آف رسپاریٹری سسٹم ٹھیک ہے کہ کون کونسے ہمارے باڈی کے اندر جو پارٹس ہیں جو کہ بریتنگ میں ہلپ کر رہے ہیں رسپاریٹری سسٹم کو بنا رہے ہیں فرسٹلی ہمارے پاس آتا ہے نوز دین پاس کرتی ہے ایئر ہمارے لیرنگز دین پاس کرتی ہے ٹریکیا دین برنکائے دین برنکیولز اور لازد لنگز یہ سارا وہ پاتھوے ہوتے ہیں جس میں ایئر پاس کرتی ہوئے ہمارے لنگز سک جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ان کو جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فرسٹلی ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نوز کو ٹھیک ہے کہ نوز کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے جب ایئر ہمارے نوز کے اندر انٹر کرے گی دو پاتھوے ہوتے ہیں یہاں تو وہ موز سے بھی انٹر کرتی ہے اور یہاں نوز سے بھی انٹر کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ کیا ہوگا رسپاریٹری سسٹر میں نوز ہے ٹھیک ہے اب نوز کے اندر دو چیز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ہیئرز ہوتے ہیں اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے میوکس ٹھیک ہے اب ہیئر جو ہے ٹائنی ہیئرز بھی آپ کو پتہ ہوتے ہیں اس کے نوز کے اندر اور میوکس بھی ہوتے ہیں اب اس ہیئر اور میوکس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر جو ائر جا رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے وہاں پہ کلین کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر فار ایزمپل کوئی بھی جمز وغیرہ وہ وہیں پہ اس کو کیا کر لیتے ہیں فیلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں اور میوکس کیا ہوتا ہے سٹیکی لیکوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹیکی لیکوڈ جو نوز کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میوکس بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی جمز جب ہمارے ایئر کے تھرو نوز میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہیئر اور میوکس کیا کرتے ہیں اس کو وہیں پہ ٹریک کر لیتے ہیں اور فیلٹر کر کے ایئر کو آگے لیئرنگس پہ بھیج دیتے ہیں اب یہاں پہ جب throat کے اندر air انٹر ہو جاتی ہے لیرنگس کے اندر تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں آگے لیرنگس ہوتے ہیں اب لیرنگس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے vocal cords ٹھیک ہے vocal cords کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جس سے sound produce ہوتی ہے ٹھیک ہے vocal cords کا کیا function ہوتا ہے کہ انہوں نے sound کو produce کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیرنگس کا function ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ move کریں تو ہمارے پاس larynx سے آگے یہ ٹریکیا میں air پاس کرتی ہے اب ٹریکیا کو اگر ہم لوگ second name دیں تو second name ٹریکیا کو ہم لوگ دیتے ہیں wind pipe ٹھیک ہے second name ٹریکیا کا ہوتا ہے wind pipe اب اس wind pipe میں کیا ہوتا ہے کہ wind pipe کے اندر c-shaped کا cartilage present ہوتا ہے ٹھیک ہے c-shaped cartilage ٹھیکے سی شپ کارٹل ایج پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیکے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ رنگ جیسی اوپن ہوتا ہے تو ہمارے جو جو ہے نا رنگ کیا کرتا ہے کہ یہ اوپن کرتا ہے اور اسے ایر آگے کیا کرتا ہے انٹر ہوتی ہے اب یہاں پہ ٹریکیاں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی یہاں پہ جب لے رنگ سے انٹر ہو کہ ٹریکیاں میں انٹر ہوتی ہے ایر ٹھیکے پھر وہ پاس کرتی ہے برونکائی کے اندر اب یہ جو ٹریکیا ہوتا ہے یہ آگے کیا کرتا ہے ٹو برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کیا بناتا ہے برونکائی بنا دیتا ہے اب یہ جو برونکائی ہے اس برونکائی میں جو ہے اگر اس کو برونکائی کیا کرتا ہے کہ یہاں سے ٹریکیا سے ائر کو کیری کرے گا ٹھیک ہے اور اسے آگے پاس کروائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ برونکائی کو ڈسکس کیا اب برونکائے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو برونکائے ہوتا ہے آگے جو ہے نا فردر برانچز کے اندر یا سمال ٹیوبز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیکے جب برونکائے سمال ٹیوبز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کیا بنا دیتا ہے برونکیولز ٹھیکے سمال ٹیوبز کے اندر ڈیوائیڈ ہو کے کیا بنائے گا برونکیولز بنائے گا ٹھیکے اب یہ جو برونکیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بہت سارے برونکیولز آپس میں ملتے ہیں تو ایک سیک لائک سٹرکچر بناتے ہیں ٹھیک ہے سیک لائک سٹرکچر بنائیں گے اس سیک لائک سٹرکچر کو ہم لوگ بولتے ہیں الولائے سیک لائک سٹرکچر کو کیا بولیں گے الولائے بولیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے الولائے سے آگے لنگز کہاں پاس کر جاتی ہے اس لنگز کے اندر ائر پاس کر جاتی ہے یہ سارا اس کا جو ہے پات ہوتا ہے جہاں پہ ایئر پاس کرتے ہوئے لنگس میں جاتی اب یہ جو لنگس ہیں یہاں پہ بہت ایمپورٹن روائے کر رہے ہوتے ہیں لنگس ہمارے ریسپائریٹی سسٹم میں موسٹ ایمپورٹن آرگن ہوتا ہے یہاں پہ جب ہم لوگ بریت کرتے ہیں تو ہمارے ایئر اندر لنگس میں پہنچتی ہے اور وہاں سے الولائے میں اب یہ جو الولائے ہوتے ہیں ٹھیکے الولائے کو کور کیا ہوتا ہے یہ بلڈ کے پلیلیس کیا کرتی ہیں کہ جو بھی اکسیجن آ رہی ہے اس کو اکسیجن کو لے کے جاتی ہیں پوری باڈی میں بلڈ کے پلیلیس کیا کرتی ہیں کہ جو بھی اکسیجن آ رہی ہے اس کو وہاں سے کیری کر کے انہوں نے کہاں لے کے جانا ہے باڈی کے اندر اور جو اس کے اندر کاربن ڈائیک سائیڈ ہماری باڈی کے اندر ہے اس کو وہاں سے کیری کر کے لنگ سے کیری کر کے اور دوبارہ یہاں سے موت سے باہر نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگرام میں نے ڈراؤ کی ہے اسی پاتھوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ رسپائریٹری سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا نوز ہوگا نوز سے کیا ہوا کہ یہاں سے ائر نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد وہ کہاں پہ گئی لیرنگز میں لیرنگز کو ہم نے کیا کہا تھا یہ کیا ہوتے ہیں جہاں سے کیا ہوتی ہے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے پھر یہاں پہ کہاں پہ آئی ووکل کورٹ سے آگے اس نے موف کیا ٹریکیا کے اندر ٹریکیا کو ہم نے کہا تھا وہ کیا ہے وینڈ پائپ ہے ٹریکے وینڈ پائپ میں پاس کر کے آئی پھر ہم نے کہا کہ جو ٹریکیا ہے یہ آگے دو برانچز کے اندر کیا ہو جاتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ وان اینڈ ٹو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں یہ ہوتے ہیں برونکائے ٹھیکے یہ ٹو برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اس کو ہم نے کیا بول دیا یہ کیا ہیں برونکائے ہیں اب یہ جو برونکائے ہیں ٹھیکے یہ آگے فردر کیا کرتا ہے سمال ٹیوبز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے ٹھیکے لیفٹ لنگز میں بھی اور رائٹ لنگ میں بھی دونوں سائٹ پہ کیا ہوا ہے کہ جو برونکائے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے سمال ٹیوبز کے اندر آگے تو ان سمال ٹیوبز کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں برونکیولز آ جاتے ہیں ٹھیکے اب یہ برونکیولز کے انڈ پہ ہر برونکیولز کے انڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیکے ٹائنی سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ کیا ہے الولائی ٹھیکے یہاں سے یہ جو انڈ پہ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ یہاں پہ کیا بولتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں الولائے اب اس الولائے کو بہت ساری بلڈ کے پلیریز نے کیا کیا ہوتا ہے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلڈ کے پلیریز نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں یہ لنگز ہے ہمارے پاس یہ سارا کیا ہے اس کا رسپاریٹری سسٹم کی ڈائیگرام ہے فرسٹی نوز دن لیرنگز دن ٹریکیا دن برونکائے برونکیولز الولائے اینڈ لنگز یہ سارا ائر جو ہے یہ پاتھ یوز کرتی ہے لنگز کے اندر موو کرنے کے لئے اور یہی سے کیا ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ یہاں سے ایکزیل ہوتی ہے نیکسٹو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیزیز آف رسپاریٹری سسٹم جس طرح ہم نے ڈیزیز آف ڈیجیسٹی سسٹم کو ڈسکس کیا اسی طرح ڈیزیز آف رسپاریٹری سسٹم بھی ہیں اگر اسی طرح رسپاریٹری سسٹم کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کون کون سے ڈسارڈرز ہو سکتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر ٹھیکے ان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے کومن کولڈ ٹھیکے اور سیکنڈ ہمارے پاس نیمونیاں وغیرہ ہوتا ہے ٹھیکے اور ہمارے پاس جو لنگ کینسر ہے یہ سارے جو ہیں اس کے ڈسارڈرز ہوتے ہیں رسپاریٹری سسٹم کے جو ہم لوگ فرسٹ ہی ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے کومن کولڈ ٹھیکے کومن کولڈ بہت زیادہ جو ہے یہ کومن ڈسارڈر ہے ٹھیکے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو وائرس ہوتا ہے ٹھیکے کومن کولڈ کا جو وائرس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پرسن سے دوسری پرسن تھا کہ یہ ویری کرتا ہے سپریڈ کرتا ہے اب وہ سپریڈ کیسے کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ فار ایزمپل سنیزنگ کر رہے ہو چھینکے بغیرہ آپ کو آ رہی ہیں یا کفنگ بغیرہ کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے نا کومن کول کا جو وائرس ہوتا ہے وہ سپریڈ کرتا ہے اور پرسن ٹو پرسن جو سپریڈ کرتا جاتا ہے اب اس کے سمٹمز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی سمٹمز میں کیا کیا آ جاتا ہے اس کا فرس سمٹم ہمارے پاس آتا ہے سوڑ تھراؤٹ سوڑ تھراؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گلہ کا خراب ہو جانا سیکنڈ ہمارے پاس ہے کف کف کیا ہوتی ہے کھانسی اس کے بعد رننگ نوز رننگ نوز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا زکام وغیرہ فلو وغیرہ کی جو ہے وہ رہنا اس کے بعد سنیزنگ سنیزنگ کیا ہے ہمارے پاس چھینک وغیرہ آنا اور ہیڈک ہیڈک وغیرہ ہیڈک مطلب کہ سردر یہ سارس کے کیا آ جاتے ہیں اس کے سمٹمز آ جاتے ہیں کومن کولڈ کے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے لئے کوئی پروپر میڈیسن نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کومن کولڈ کے لئے اس کو ہم لوگ کیسے ٹریٹمنٹ اس کا کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ وغیرہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لیکوڈ چیز کو استعمال کریں وارٹر کو استعمال کریں ٹھیک ہے اور اگر اس کے سمٹمز پھر بھی اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ کیا کریں ڈاکٹر سے جو ہے ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی پریسکرائب کرتا ہے میڈیسن تو پھر وہ یوز کریں اس کے بعد ہمارے پاس نیمونیا آتا ہے نیمونیا یہ کس کا انفیکشن ہے ہمارے انفیکشن کرتا ہے انفیکشن ہے لنگز کا ٹھیک ہے لنگز کے اندر ہمارے کوئی اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو نیمونیا وغیرہ کاؤز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا پیچھے کے رسپائریٹری سسٹرم کے اندر کے الولائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ الولائے الولائے کے اندر کیا ہوتا ہے جب اس الولائے کے اندر جو کہ گریف سلائک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے سیکس لائک سٹرکچر ہے اس کے اندر جب کیا ہوتا ہے پس بھر جاتی ہے ٹھیک ہے جب یہ الولائے کے سٹرکچر کے اندر کیا ہو جاتی ہے پس آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کون سے ڈیزیز کاؤز ہوتی ہے نیمونیا کاؤز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں کہ پس کس کے اندر فل ہو جائے اگر الولائے کے اندر تو تب یہ نیمونیا وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے لئے پھر بریتھنگ کرنا کیا آدھا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اب نیمونیاں جو ہے یہ بہت زیادہ چلڈرنز کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے ٹھیکے اور ان کی ڈیتھ کی بھی یہی مین کاؤز ہوتی ہے اب اس کے سمٹمز کو ہم لوگ چیک کریں تو اس کے سمٹمز میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے کف کف خانسی وغیرہ ہو جانا فیور بخار وغیرہ اس کے بعد ریپیڈ بریتھنگ ریپیڈ بریتھنگ کیا مطلب ہے کہ بہت تیز تیزے سانس لینا ٹھیکے ریپیڈ بریتھنگ کے ساتھ کیا کرنا ویزنگ ساؤنڈ آنا ٹھیکے خرخرات سی آنا جب آپ لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر خرخر کی آواز آنا تو یہ ویزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ چیسٹ پین ٹھیکے سینے میں درد ہونا ٹھیکے لاؤس آف اپیٹائٹ لاؤس آف اپیٹائٹ کا مطلب ہے کہ بھوک کا نہ لگنا ٹھیکے تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں سمٹمز ہوتے ہیں کس کو کاؤز کرتے ہیں نیمونیا کو کرتے ہیں ٹھیکے یہ سمٹمز ہمیں علامات ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ نیمونیا کی جو ہے اس کو ہوئی ہے اب اس کو ہم لوگ کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر نیمونیا اگر آپ کو لگ رہے تو اس کے لیے انٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر سججسٹ کرتے ہیں ٹھیکے کہ آپ انٹی بائیوٹکس کو یوس کریں اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں اپنے ہینڈز کو واش کرتے رہیں کیونکہ اسے کیا ہوتا ہے کہ جمز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں اس طرح جمز جو ساساتھ آپ کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا کریں کہ اگر آپ کو فر ایزمپل کفنگ وغیرہ ہو رہی ہے کفنگ ہو رہی ہے سٹیزنگ ہو رہی ہے ٹھیکے چھنگ وغیرہ آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں ہینڈ کرچیف استعمال کریں رومال وغیرہ استعمال کریں ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کریں تو یہ اس طرح ٹریٹمنٹ اس کا کیا جا سکتا ہے نیمونیا کا تو یہ دونوں اس کے کیا تھے رسپائریٹری سسٹم کے اندر تینکیو سو مچ جزاک اللہ